بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں کون کون سے طلبہ ہیں جو کلاف ایٹ سے لے کر پوسٹ گریجویٹ تک جو طلبہ طلبات ہیں وہ اس ٹیلنٹ ٹیسٹ میں حصہ لے سکتے ہیں اور سرکال اور شفہ حاصل کر سکتے ہیں کوئی ان کے لیے بہت بڑی خبر ہے پوری تفصیل آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کلاف ایٹ کیا ہے کیسے اپلائی کرنا ہے پوری تفصیل آپ کو آگے ویڈیو میں ملے گی ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے جیسے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو ہمارے ویڈیو کا نوٹفیکیشن جلدی اور آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے جیسے آپ کا اور ہمارا رات سامیشہ قیم رہتا ہے کیونکہ ہم آپ کے لیے تازہ ترین اور نئی افڈیٹ لاتے رہ تو دیئر ناظرین بلا تاخیر ویڈیو کی تفصیل کی طرف سے دیئر ناظرین سپورٹس کالریشپ پروگرام پنجاب دو ہزار تئیس جو پنجاب میں پہلی بار میٹرکتہ پی ایش ڈی کے سٹوڈنٹ کے لیے ٹیلنٹ ٹیسٹ کا انقاد کیا گیا ہے کون سے طلبہ ہیں جو اس ٹیسٹ میں حصہ لے سکتے ہیں کلاس ایٹھ لے کر کلاس نائن کلاس ٹینت انٹر میڈیٹ انڈر گریجوئیٹ پروگرام اینڈی سی پلن جو ہے پنجاب کے تمام سرکاری اور پرائیوٹ سکول کالیج اور یونیورسٹی کے طلبہ طلبات اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے جو ٹوٹل سکالرشپ ہے ویڈ اپ ٹو آر ایس ون میلین ون میلین کا یہ سکالرشپ ہے آپ ان میں سے آپ اپنا حصہ لے سکتے ہیں پوری تفصیل یہ ہے کہ سپورٹ سکالرشپ کے لیے میل فی میل دونوں درخواست جمع کرا سکتے ہیں سپورٹ سکالرشپ کے لیے عمر کی حد پینتی سال ہے وہ میدواز جو پہلے داخلہ لے چکی ہیں جنہوں نے ابھی داخلہ لینا ہے دونوں درخواست جمع کرا سکتے ہیں سپورٹ سکالرشپ میں پچاس فیصد کھوٹا نیڈ بیس طالب المکل مقتص ہے جن کا بیل بجلی تین ہزار یا اس سے کم ہو باقی ماندہ پچاس فیصد کھوٹا میرٹ بیس طالب المکل مقتص ہے جو اپنی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر درخواست جمع کرا سکتے ہیں تعلیمی سطح پر کم ات کم پچاس فیصد نمبر والے طلبہ طلبہ درخواست دینے کے اہل ہیں پروگرام کے تحت منرزہ تعلیمی اخراجات دیے جائیں گے داخلہ فیز لائبریری فیز لیبارٹری فیز ٹرانسپورٹ فیز ہاستل فیز تدریسی فیز ریجسٹریشن کا طریقہ کار کے آئے خاشمان جو طلبہ ہیں www.sets.com.pk پر آن لائن درخواست دیں گے ریجسٹریشن کی تفصیلات کے لیے www.sets.com.pk پر لائیو سپورٹ ٹین سے رابطہ کر سکتے ہیں درخواست ہام اتیار سے پر کریں گے اور آن لائن ریجسٹریشن کے لیے دیگئی معلومات کو حتمی تصور کیا جائے گا تبدیلی کے لیے کوئی درخواست قابل قبول نہیں ہوگی فانڈ صرف انہی طلبہ کے لیے منظور کیا جائیں گے جو سکریننگ ٹیسٹ پاس کریں گے سپورٹ سکالرشپ پروگرام فانڈ بائی ورڈ ہیومن رائیٹس افزرو پاکستان کی طرف سے یہ جاری کیا گیا ہے تو دیئر ناظرین درخواست جمع کرانے کی جو آخری تاریخ ہے پندرہ جون دو ہزار تیس تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایس ای ٹی ایس کی جو ایک ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ جا کے آن لائن اپلیکیشن اپلائی کر سکتے ہیں سبمٹ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ ایڈوکیشن ٹیسٹنگ سرویس آفیس نمبر تھارہ سیکنڈ فلور سیلیکٹ سینٹر ایف الیون مرکل اسلام آبار ویب سائٹ یہ آپ کے سامنے ہے ای میل ہے تو دیئر ناظرین یہ تھی ہماری آج کی نئی اپڈیٹ تو دیئر سٹوڈنٹ جو ہیں دیر مت کریں اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے آپ ایڈ کلاس ایڈس لے کر پوسٹ گریجوئیٹ کلاس تک ہیں تو ابھی ابھی آپ اپنا جو ہے اپلائی کریں تاکہ آپ اس ٹیلنٹ ٹیسٹ میں کامیاب ہوں اور آپ کے لئے سکالرشپ آپ حاصل کر سکیں تو دیئر ناظرین یہ تھی ہماری آج کی نئی اپڈیٹ اپڈیٹ اچھی لگیئے تو لائک کریں سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بلکل سامنے ہیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکان کا بٹن ہوتا ہے جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کا نوٹوکیشن جلدی اور سن سے آپ کو مل جاتا ہے اس سے آپ کا ہمارا رابطہ ہمیشہ قیم رہتا ہے ہستے رہے میں اس کراتے رہیں شادر رہیں آباد رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ اللہ شکریہ اللہ